السلام علیکم میں نے آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بتانا ہے ہمیں ایک بندہ ملیا تھا ٹک ٹاک کے ذریعے اس لڑکے کی دس آئیڈیاں بنی تھی دس آئیڈیوں سے ہم نے اس بندے کو نکالا ان کو بولا کہ کسی کی زندگی کا سوال ہے آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں اس بندے نے ہمیں اڈریس دیا ہم لوگ پنڈی پہنچ گئے جب وہاں پہ چھاپے مارنے گئے جب ہم پنڈی پہنچے ہمیں پنڈی میں ان کے بارے میں وہ معلومات ملی ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں دیکھیں مجھ پہ جو الزام لگانے تھے وہ لگ گئے میری بیٹی کے ذریعے لگوائے گئے میری گلتی صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں اور جو ہے میں کیس لڑی ہوں اپنی بیٹی کو ایسے گینگ سے بچانا چاہ رہی ہوں اپنی بچی کو بس ان لوگوں سے نکالنا چاہ رہی ہوں میں بچانا چاہ رہی ہوں کیس لڑی ہوں بس گلتی صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پنڈی میں جب ہم ان کے مدد گلی میں پہنچے ہیں جو اڈرس ٹک ٹاک کے ذریعہ میں اس بندے نے بتایا ہے سٹور والے نے دیکھتے ہی بولا کہ یہ آپ کی بیٹی کہاں فس گئی یہ کن لوگوں میں فس گئی ہے آپ اپنی بیٹی کو نکالیں یہ تو ہی بھائیمان لوگ یہ لوگ یہاں سے بہت کارنامے کرتے ہوئے گئے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے آپ اپنی بیٹی نکلوائیں فلانی جگہ پہ ان کی خالہ رہتی ہیں اور اس گلی میں ان کے کزن رہتے ہیں آپ ان سے معلومات کریں ہم نے بولا نہیں اگر ہم کزن سے معلومات کرتے ہیں یا خالہ سے کرتے ہیں وہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے ہم نے بولا جہاں یہ لوگ رہتے ہیں ان کے گھر کا آپ اڈریس ہمیں بتا دیں جہاں یہ رہتے تھے جب ہم اس گلی میں گئے ہیں ہم نے جب اس گلی میں پتا کیا تو ان لوگوں نے ہمیں یہ بولا کہ آپ کی بیٹی بہت غلط ہاتھوں میں گئی ہے ان کی بہنیں تین بہنیں ہیں ماریا ہے اور پتہ نہیں کون ہے ان کی والدہ نورین ہے یہ لوگ یہ غلط کام کرتی ہیں ملکے ساری بڑے بڑے ہوتلوں میں جاتی ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں ان کے یہی کام آئے اور ان کی بہن وہاں پہ پکڑی بھی گئی تھی ایک ہوتل میں جو کارنامے ماں کر رہی تھی کروار مطلب ان کی جو والدہ نورین ہے وہ کام کروار ہی ہیں اور یہ جو عبداللہ ہے لوگوں کو ڈھونڈ کے لاتا ہے اپنی بہنوں کے لیے اپنے گھر میں لے کے آتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلا ان کے گلی کے افرادوں سے ہی ہمیں الگ الگ لوگوں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ آپ کی بیٹی ان غلط ہاتھوں میں پڑی آپ اپنی بیٹی کو بچائیں یہ غلط کام کرتی ہیں ان کے جو ابو ہیں ان کے موں سے ہمارے یہ بات نکلی ہے کہنے لگے میری بیوی کی حرکتیں صحیح نہیں تھی میری عورت صحیح نہیں تھی میں نے جب بھی ان کو ڈیووز دی اور جو ہے وہ جو آدمی ہے وہ عبداللہ کو اپنا بیٹا نہیں مانتا اب اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے وہ وہاں سے فون کروا رہے ہیں ہمیں لندن سے فون آ رہے ہیں امریکہ سے فون آ رہے ہیں کوئی اچھ سے فون آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کاناں سے فون آ رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں جو پتہ چلا ہے ان کی بہنیں بھی غلط کام کرتی اتنی ماہیں بھی غلط کام کرنی یہ لوگ کرتے ہی یہی کام ہے آپ لوگ اپنی بیٹی پھر ان لوگوں کے یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے ایک بندہ ہے جس سے ان عورتوں نے پانچ لاکھ روپے لوٹ کے کھایا بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کے گھر بھی گیا تھے ان کا پانچ لاکھ روپے کھایا ہے انہوں نے اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں کونسی عورت تھی بیچاری بیوہ تھی ہی اس کا ایک بیٹا تھا اس کا دو لاکھ روپے ان لوگوں نے کھایا ہے یہاں سے کافی لوگوں کے پیسے ویسے لوٹ کے اور ایک بڑے گینگ میں شامل ہو کے یہ لوگ لاہور روانہ ہو گئے اچھا وہاں سے جب یہ لوگ پندی سے ہم نوشیرہ جا رہے ہیں کسی کو بول کے گئے ہم نوشیرہ جا رہے ہیں سب کو یہ لوگ الگ الگ ڈرہ جا کے بتا کے گئے چار میانے پہلے یہ لوگ یہاں سے پنڈی سے روانہ ہو گئے لاہور کے لئے مہاں جا گیا اب ان لوگوں نے میری بیٹی کو بہلایا پھسلایا اور پتہ نہیں کتنوں کو بہلایا پھسلایا ان لوگیں امریکہ لندن میں ان کے جو ہے گینگ ان میں یہ لوگ شامل ہو گئے اب اس گینگ کے ذریعے انہوں نے جو ہے لڑکیاں سپلائی کرنی شروع کر دی لڑکیوں کو گینگ میں شامل کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا ان کا یہ ہے اور آگے چل کے عدالت میں آپ کو ان کے بارے میں سب پتہ چلے گا آپ کو یہ سب بتایا جائے گا ہمارے وکیل آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا سب